تم قلعے کا محاصرہ کیے رکھو کبھی بھی تم ہمارے شہر کو فتح نہیں کر سکتے تو نے کہا کیوں کہنے لگے ہم نے اپنی اسلامی کتابوں میں یہ پڑا ہے کہ اگر اس کو فتح کرے گا تو ایک ہی بندہ کرے گا ابیدہ بن جرہ کہنے لگے بتاؤ وہ کون ہے کہنے لگے اس کا نام عمر ہوگا ایک بندہ کرے گا جس کا نام عمر جب یہ نام لینے کی دیر تھی چیخ پڑا سارا لشکر کے تکبیر کے نعرے اور ابیدہ بن جرہ کہنے لگے الحمدللہ فتحنا البلدہ الحمدللہ ہم نے شہر فتح کر دیا ہے ہم نے فتح کر دیا ہے وہ کہنے لگے کیسے فتح کر دیا کہنے لگے عمر ہمارا امیر المومنین ہے آپ نے جن کا نام لیا وہ ہمارا امیر المومنین ہے انہیں کہا نہیں ہم نہیں مانتے جب تک ہم دیکھیں گے نہیں اس کی شکل ایسی ہے پورا نقشہ بیان کر دیا جب نقشہ بیان کیا ابیدہ بن جرہ نے اپنی لشکر میں جس شخصیت کی شباہت شکل و صورت فاروق اعظم کی مشابہ تھی اس کو بھیجا کہ یہ ہیں دیکھ لو جو تم نے عصاف بیان کی وہ دیکھنے کے بعد خوب غور کرنے کے بعد کہنے لگے کہنے لگے ہاں مسلمانوں اللہ کی قسم ہے یہ عمر کے مشابہ ضرور ہے مگر عمر نہیں ہے یہ عمر نہیں ہے اگر عمر آ جائے ہم لڑائی کیے بغیر چابیاں اپنے ہاتھوں سے حوالے کر دیں گے شہر کے بیت المقدس کی بات جب نہ بنی خط لکھا ابو بیدہ بن جرہ نے کہ امیر المومنین آپ تشریف لائیں قربان جاؤں امیر المومنین جا رہے ہیں یہ نہیں لشکر ہے فوج آگے اور پیچھے نہیں اکیلے خود غلام بھی ساتھ ہے میں کہتا ہوں یار بہادری کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے لڑے ہیں پوری دنیا سے بائیس لاکھ مربع میل چار ہزار سے زیادہ شہروں کو فتح کیا ہے پوری دنیا کفر سے دشمنی مول لیے ہوئے ہیں اور چلتے ہیں تو تنہیں تنہا وہ حد لیری کی بھی کوئی حد ہے چلتے ہیں ساتھ غلام ہے غلام سے کہتے ہیں یاد رکھنا اتنے میل میں چلوں گا پیادل تو سوار پھر جب میرا وقت آئے گا پھر میں سوار آپ پیادل چلوں گا کہنے لگے جی امیر المومنین مہن ہو کر غلام کہنے لگے نہیں ایسے ہی ہوگا چلتے گئے وہاں استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہیں وہ پادری بھی آئے ہوئے ہیں اہل کتاب کے فاروق اعظم اللہ کی شان جب جگہ قریب آگئی تو نمبر غلام کا آگیا سوار ہونے کا غلام کہنے لگے میر المومنین دیکھئے سامنے لوگ بھی نظر آرہے ہیں اب تو آپ بیٹھ جائیں میں پیادل جاؤں کہنے لگے نہیں وعدے پر پابند رہیں وعدے پر پابند غلام اوپر فاروق اعظم مہار پکڑے آگے جا رہے جو ہی مسلمان دیکھتے چیختے جا عمر جا امیر المومنین عمر آگئے عمر آگئے پادریوں نے سوار کی اوپر نظریں ٹکائی ہوئی ہیں نظریں ٹکانے کے بعد کہنے لگے مسلمان خوش نہ ہو جو سوار ہے یہ عمر نہیں ہے یہ کوئی اور عمر ہوگا جو ہماری کتابوں میں عمر ہے یہ وہ عمر نہیں ہے اوپیدہ بن جرہ کہنے لگے اللہ کے پندوں عمر وہ نہیں جو سوار ہے عمر تو وہ ہے جو پیادل آ رہا ہے عمر وہ ہے امیر المومنین جب دیکھا پیادل آتے ہوئے تو وہ بھی چیخت کے کہنے لگے یہ وہی ہے یہ وہی ہے عمر شاندار استقبال ہوا چابیاں اپنے ہاتھوں سے لا کے پیش کرتے جزیعہ کیلئے تیار ہوتے ہیں بیت المقدس میں بلال حبشی سے فرمائش کی جاتی ہے آج آزان تو دے دینا آزان دی جاتی ہے پادری زور کی نماز کا وقت ہوتا پادریوں نے اپنی عبادت گاہ کھولی کہ آپ نماز پڑھیں آپ پڑھ سکتے عبادت اپنی فاروق آزم نے اس وجہ سے اس میں نماز نہیں پڑی کہ آئندہ کے لیے یہ ایک دلیل بن جائے گی اب باہر آئے آپ نے الگ جگہ نماز پڑی یہ ہے تاریخ اسلام کی وہ عظیم ہستی پولیس کا محکمہ سوبے بنائے ہیں سوبوں پہ گورنر بنائے ہیں عمراء مقرر کیے یہ آپ کی تخصیم تھی خود ایسے اور رات کو مدینہ کی گلیوں میں امیر المومنین تنہا گشت بھی کر رہے ہیں مدینہ الرسول میں گشت کر رہے ہیں پتہ ہے سنا دوں وقت نہیں ہے جی پھر سن لی جی گش کرتے ہیں رات کو چکر لگا رہے ہیں باہر دیکھتے ہیں ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے بچے رو رہے ہیں آپ نے فوراں دروازے کی اوٹ سے دیکھا سہن میں ہنڈیا رکھی ہوئی ہے کوئی عورت آگ جلا رہی ہے فاروق آزم نے دروازے پہ دست دی عورت آئی فرمایا بین کیا تکلیف ہے کہنے لگی میرے معصوم بچے ہیں کھانے کو کچھ نہیں پینے کو کچھ نہیں یہ بو کی وجہ سے بلبل آکے رو رہے ہیں فرما بین تو پھر آپ چولے پہ کیا رکھا ہوا ہے کہنے لگی اللہ کے پندر چولے پر جو آگ جل رہی ہے یہ صرف پانی ہے بچوں کو دلاسہ دینے کیلئے کہ آپ چپ کر جائیں کوئی چیز پک رہی ہے پکنے کیلئے کچھ نہیں صرف پانی رہی یہ تو بچوں کو حسل دینے کیلئے اور پتہ کیا جملہ کہا کہنے لگی اللہ ہمارے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا کل قیامت کے دن اللہ ہمارے جملہ کا فاروق عظم کہنے لگے حاکم ہمارا بنتا ہے اور ہماری تکلیفوں سے بے خبر رہتا ہے خلیفہ بنتا ہے اور ہماری ضروریات سے بے خبر ہے فاروق عظم نے کا ٹھہر جاؤ نکلتے ہیں فوراں بیت المال کے چوکیدار کو جگہ خادم اسلم نام اٹھئے سامان تیار کیا خوراں گندم گی آٹا کچھ چیزیں ایسی تیار کی اور اٹھانے لگے خادم کہنے لگا میں اٹھاؤں گا کہنے لگے آج تو تو اٹھائے گا کل قیامت کے دن بوجھ کون اٹھائے گا مجھے اٹھانے جلدی سے آگ جل رہی تھی اسے جلانا شروع کر دیا چونکہ لکڑیاں ہری تھی آگ جل نہیں پا رہی تھی خود آپ پھونکے مار مار کے آگ جلاتے گی ڈالا ہنڈی میں آٹا ڈالا کچھ حریرہ ست تیار کیا نرم اور آپ آگ پھونکتے ہیں اسلم کہتے ہیں میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ عمر کی داری سے دعا نکلتا ہے اور راک اڑ اڑ کے آپ کے داری پہ آکے لگتی ہے یوں داری پکڑ کے کہتے ہیں آج کا دعا برداش کر لیں ورنہ کل جہنم کی آگ بڑی سخت ہے خود اپنے آپ کو مخاطب کر پھر حریرہ تیار کیا بچوں کو بٹھایا ان عورت کے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں ایک اک کے موں میں وہ خوراگ ڈالی جب وہ کھا کے سیر ہو گئے فاروق اعظم دور بیٹھے رہے کافی دیر تک انہوں بچوں کو دیکھتے رہے جب تک بیٹھ کے لگے عورت کیا کہتی ہے فاروق اعظم نے فرمایا عورت آج چند دنوں کی یہ خوراک ہے جب بھی ختم ہوگا ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ اگلی خوراک آ جائے کرے گی آئندہ عورت دعا دیتی کیا کہتی ہے انت اولا بی حاد الامر من امیر المومنین اور نیک سیرت فرشتہ بن کے آنے والے انسان خلافت کا حقدار عمر سے تو زیادہ ہے عورت کہتی ہے خلافت کا حقدار تو ہے تیرے جیسا بندہ خلیفہ ہونا چاہیے پھر بھی اپنا تعارف نہیں کروا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں او عورت کل جب تو امیر المومنین کے پاس آئے گی اس آجز کو چاہیے میں نے کہا میرے المومنین یہ آپ کھانا تو دیکھ تیار کر آگئے کافی دیر تک آپ بیٹھے دیکھتے کیوں رہے کہنے لگے او خادم میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تو پھر میرے دل نے گوارہ نہیں کیا کہ ان کو ہنستے کھلتے بغیر میں اٹھ کے چلا جاؤ پھر جب میں ان کو مسکراتا ہوا دیکھا میں تب وہاں سے اٹھ کے گا میرے دوست میرا یار یہ عظیم ہستیاں ہیں کیا حاکم وقت ان کے واقعات پڑے تو اس کو کوئی احساس پیدا ہو کیا مسلمان حکمران ان لوگوں کا تذکرہ سنے تو ان کو پتا چلے کہ حاکم کیسا دردے دل رکھتا ہے آپ مدینہ سے باہر چلے گئے ایک بڑھی عورت لگی ہوئی ہے فاروق عظم پہنچتے ہیں بڑھی اتنے جلال میں ہے پتا کیا کہتی کہتی کل قیامت کا دن آئے گا میں عمر کے گریبان سے پکڑوں گی اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گی فاروق عظم دہک اٹھے کہ لگے وہ بڑھی عمر بچارے کو کیا خبر ہے اتنا تیرا گھر فاصلے پر ہے کہتی ہے وہ بادشاہی کیا جو قریب کے لوگوں کی تو خبر گیری کرے اور دور کا نہ پوچھے اگرچہ میں دور رہتی فاروق عظم نے تعارف کرائے بغیر کام اممہ جان دیکھئے عمر بچارہ مصروف ہے جہاد ہیں میدان کارزار ہیں اگر میں عمر کی جگہ آپ کو کچھ دے کے رازی نامہ کر لوں تو کیا آپ معاف کر دیں گی بڑھی کہتی او جوان تم مجھ سے مزاق کرتا ہے کہتے واللہ میں مزاق نہیں کرتا ہوں سچ کہتا بڑھیا سے مذاکرات جا رہی ہیں سلح اور معایدہ ہوتے ہوتے پچیس دینار پہ بڑھیا راضی ہو گئی پچیس دینار پہ بڑھیا راضی ہو گئی امیر المومنین نے پچیس دینار اس کو دیئے گفتگو جیسے ہی پچیس دینار دیئے کہا اماں وعدہ کر کہ میں عمر کو معاف کر دیا کر اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ تو نہیں کرے گی کل تو گریبان نہیں تھامے گی میرا سچ بتا عورت کہتی میں نے معاف کر دی کہتی نہیں لکھ کر دو ابھی معایدہ تحریر ہونے لگا کہ اوپر سے عبداللہ ابن مسعود اور علی المرتضی آگئے جب انہوں نے دیکھا فاروق آزم لگے ہیں کچھ تحریر کرتے ہیں تو ایک دم کہنے لگے امیر المومین انہ آپ کیا کرتے ہیں بس جب بڑیہ نے امیر المومین کا لفظ سنا تو بڑیہ تو ڈر گئی عمر کا دب دبہ تو ویسے بھی تھا عورت ڈر گئی فاروق آزم کہنے لگے امیر ڈرئی نہیں جو بات ہے بات وہی رہے گی بات وہی رہے گی میرا تیرا رازی نامہ ہو گیا ہے فرمایا میں نے بڑیہ سے صلح کر لی ہے پچیس دینار پہ علی عبداللہ ابن مسعود آپ دونوں بھی یہاں دستخط سبت کر دیں آپ کی گواہی بھی پڑ جائے کام تو بڑا کوئی ویلہ جب بندہ ہوئے پھردہ ہوئے کیا خیال ہے نہیں ویلے نہیں یہ ان کے دل میں درد تھا کیا تھا درد تھا جب آپ خلافت کے کام میں مصروف ہوتے تو چراغ جل رہا ہوتا تھا اور جب خلافت کا کام ختم کرتے تو اسے بند کر دوسرا چراغ لگا لیتے گھر کا کسی نے کہا یہ کیا ہے فرمایا میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اپنا چراغ مستقل جلاؤں اور دوسرا بند اس لیے کر دیا ہے کہ جب تک کار خلافت میں مصروف ہوں گا تو خلافت کے پیسے لوں گا نہیں تو نہیں لوں گا جب میرا کام ختم تو خلافت کے پیسوں سے بلنے والا جلنے والا دیا بھی بجا دیا کیا میرا دوست کوئی ایسا بندہ ہے کہ میں سرکاری گاڑی استعمال کر رہا ہوں میں سرکاری کوٹھی استعمال کر رہا ہوں میں سرکاری پیش رول لے رہا ہوں میں سرکاری اخراجات لے رہا ہوں کس بے دریغ طریقے سے ان کو اڑایا جاتا ہے کیا ہے کسی میں یہ درد کیا کسی کو یہ فکر ہے کہ میں نے کل پیش ہونا ہے عمر اگر پچیس دینار پک بڑیہ سے رازی نامہ کرتے ہیں خدا جانے میرے دور کے حاکموں اس دور کے مسلمان حکمرانوں کل کتنے مظلوموں کا قتل کا فیصلہ ہوگا کتنے یتیموں اور بیواؤں کا کہ آنسو ہوں گے آج تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کل جواب دینا پڑے گا ان ہستیوں کا تذکرہ اس لیے میں کرتا ہوں انشاءاللہ وقت نے اجازت دی تو اگلے جمعہ بھی جاری رکھوں گا یہ موضوع انشاءاللہ جائے گا اور انشاءاللہ اگلے جمعہ کے بعد اگر زندگی نے وفا کی تو آپ کو تاریخ کی عظیم حسدی علی المرتضی رضی اللہ تعالی ان کی سیرت کا باب بھی کھولوں گا انشاءاللہ آپ حیران رہیں گے کہ اللہ نے محمد عربی کو یار دیئے تھے تو کتنے کمال والے دیئے تھے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے